قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم میں ہوں ادنان وڈیچ آج ہم کاری صاحب سے حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے کوئی خاص عمل پوچھیں گے اسلام علیکم کاری صاحب واریکم اسلام علیکم جی کاری صاحب الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما اباد ادنان بھائی حاسد جو ہے وہ جب حسد کرتا ہے تو اس کے حسد کا اثر خود بھی وہ اس کو ہوتا ہے اور جس سے وہ حسد کرتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے حاسد جیسے جہاں پر جادو سے پناہ مانگی گئی ہے جہاں پر خوف سے اندھیرے سے پناہ مانگی گئی ہے وہیں پر حاسد کے حسد سے پناہ مانگی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جیسے جاتو نقصان بہترین سبکائی جاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج نقصان دیتا ہے ویسے حسد بھی نقصان دیتا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا جس سے اللہ کے فضل سے حسد کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی حاسد ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نصیحت دے دیں گے تاکہ وہ دوبارہ حسد نہ کرے سب سے پہلے حسد حسد ایک بیماری ہے حسد ایک بیماری ہے جس میں جو انسان جو کرتا ہے خود اپنے اندر اپنے آپ کو جلاتا ہے خود جلاتا ہے جس سے اس کے عامال بھی جلتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے ویسے ہی حسد جو ہے وہ نکیوں کو جلا دیتا ہے حسد اور رشک میں فرق ہے حسد ہے کہ فلان عمد اس کے پاس کیوں ہے وہ میرے پاس ہونے چاہیے اس سے چھنے جائے اور میرے پاس آ گے رشک یہ ہے کہ فلان عمد اس کے پاس ہے اللہ مجھے بھی دے یعنی اس کے پاس بھی ہو اور مجھے بھی دے رشک کرنا غناء نہیں ہے حسد کرنا غناء ہے حسد کرنا انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے حسد کرنا انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے کیسے حسد انسان اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا وہ حسد کرتا ہے جس کا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوتا وہ حسد کرتا ہے جو بندہ جب دیکھے ایک بندہ حسد کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے وہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے اس کو یہ عہدہ ملا ہے اس کو یہ حسد ملی اس کو چھن جائے میرے پاس آ جائے یہی بندہ مومن بنے بڑا دل کرے ہنسلہ بڑا کرے بہادر بنے اور کہے اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی دے دو چیزوں میں فرمایا رشک جائز ہے دو چیزوں میں ایک علم میں اور دوسرا دولت میں مال میں وہ مال میں بھی کس طرح کہ اللہ فلاں کو تو نے مال دیا وہ اللہ کی رہا میں تقسیم کرتا ہے مجھے بھی دے میں بھی تقسیم کروں اور علم میں کہ اللہ اس کو اتنا علم دیا مجھے بھی دے یہ دو چیزوں میں رشک جائز ہے اور حسد کے بارے میں حسد جب حسد کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ بہت بڑا اس کے لیے بہت برا انجام ہے حسد جو ہے وہ خود ہی جلتا ہے جیسے وہ شائر نے کہا حسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے وہ شما کیا پوچھیں جسے روشن خدا کرے ہمارے ساتھ بھی حسد کرنے والے بہت بڑا ہم دین کا کام کر رہے ہیں دین کا کام برداشت نہیں ہوتا یقین کریں تو بڑا حسد کرنا پڑتا ہے ایسے حسد حسدین سے واسطہ پڑتا ہے واسطہ پڑتا ہے آپ کو جگہ جگہ پر ملے گی آپ میں کہتا ہوں ہمارے کاروبار کے ساتھ کریں تو ہم سمجھے بھی ہمارا جو بزنس ہے کاروبار ہے وہ بڑھ رہا ہے تو ان کو حسد ہے دین کا کام کر رہے ہیں یاد اس پر بھی اثر یہ کیوں کر رہے ہیں اور پھر بس سازشیں بہت کچھ کرتے ہیں خیر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ان لوگوں کی باتیں کریں بات چلتی چلتی در نکل گئی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہوتے حاصل بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہوتا دل بڑا کریں یہ بھی انشاءاللہ ہم کبھی بتائیں گے کہ اگر کسی بندے کو حسد کرنے کی عادت ہے تو اس سے نکلنا کیسے یہ بھی انشاءاللہ آگے جل کے بتائیں گے بہرحال اب ہمارا ٹوپک ہے کہ حسد کا مو کیسے بند کرنے اللہ تعالیٰ نے ایک بات سور ناس میں ذکر کی ہے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ الْإِذَا حَسَدِ باقی دوسری صورتیں ہیں اللہ جب گرہ لگانے والا گرہ لگا ہے اس کے شرسے یعنی جادو سے پناہ مانگتے ہیں اِذَا حَسَدِ کا لفظہ ہے اِذَا حَسَدِ اللہ حَسَد کرنے والا جب بھی حَسَد کرے اس کے شرسے میں تیری پناہ میں آتا ہے یعنی آپ کے سامنے نہیں کر رہا آپ کے پیٹ پیچھے کا گیا تھا پیٹ پیچھے کر رہا ہے صبح بھی کر رہا ہے شام بھی کر رہا ہے ہر وقت کر رہا ہے آج نہیں کر رہا کل کر رہا ہے اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں اللہ جب بھی وہ کرے اس کے شرسے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اَمْ يَحْسُدُونِ النَّاسَ عَلَى مَعَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ لوگ حَسَدُ اس چیز پر کرتے ہیں جو اللہ نے کسی بندے پر فضل کیا حَسَد کرنے لگتے ہیں یہ اللہ کی عطا پر حَسَد کرتے ہیں یہ اللہ نے کسی بندے پر اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی بندے پر فضل دیا لوگوں نے حَسَد کرنا شروع ہی تو اللہ کے فضل پر اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو بھائی حَسَد نہ کریں اچھا اگر آپ کے بہت سارے حَسَد ہیں تو بچنا کیسے ہیں ایک تو یاد رکھیں کہ صبح شام کے اذکار لازمی کریں اس میں بہت ساری ایسے دعائیں ہیں جن سے آپ بہت سے شرسے بچ سکتے ہیں دوسرا ایک میرا ذاتی عمل ہے حَسَد اگر باز نہ آئے نا حَسَد ایک تو ہوتا ہے دل میں ہی حَسَد کیا جا رہا ہے اندر اندر جلے جا جا رہا ہے ایک ہوتا ہے حَسَد کا حَسَد باہر آنا حَسَد کرتا ہے اب وہ حَسَد میں اتنا جلا اتنا جلا کہ اس نے سازششเลย کیا کبھی کیا کرتا ہے کبھی کس کو جو ہے وہ آپ کے خلاف کرتا ہے کبھی کسی کے باز باتیں کرتا ہے یعنی ایسا حاصل جو آپ کو نقصان پہنچانے تک پہنچ گئے اس کا موں کیسے بند کرنا ہے میرا ہی اپنا تجربہ ہے علاج میں تجربہ جائز ہے یاد رکھیں کوئی بھی علاج کیا جا سکتا ہے اس میں شرک نہ ہو اس میں ایسا کام نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بنا کی ہے سورہ فلق ناس پڑھیں سات بار صبح و شام یہ تو روٹین میں رکھیں لیکن ایک سو مرتبہ صبح بھی اور شام بھی پہلے سات مرتبہ یہ پڑھ لیں اور پھر آخر میں سو مرتبہ صبح ایک آیتی سائد واللہ ایسا مو بند ہوتا ہے ایسا مو بند ہوتا ہے بندے کو بتا چلی جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت نے اثر کیا اس کو جواب ملے اللہ کی طرف اس کے عمل کی سزا ملی ہے اور اللہ تعالی جو بندہ صبر کرتا ہے اس کے ساتھ ہے اس کو عجر دیتے ہیں لیکن کوئی آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے ہمارا کام کیا ہے ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ کوئی حسد کرتا ہے تو آپ وہاں جا کر اپنی صفائیاں دینے شروع کر دیں اپنے جھنڈے کارنے شروع کر دیں اور باتیں سنانا نہیں اللہ سے پناہ مامل اور یاد رکھیں جب کسی کی پناہ لی جاتی ہے اس کی پناہ پر جب کوئی بندہ حملہ کرتا ہے اس کی پناہ میں بھی کوئی بندہ حملہ کرنے جاتا ہے تو وہ جس نے پناہ دی ہوتی ہے وہ اس کو خالجانے نہیں دیتا یہ دنیا کا بھی اصول ہے بلکل اصول تو بھائی جو دنیا کا اصول اتنا سخت ہے تو میرے اللہ کا اصول کیسا ہوگا بلکل کوئی آئے حملہ کرنے حاسد دوبارہ حسد کرے ہم اپنے رب کی پناہ میں ہیں ہم اپنے آپ کو اللہ ہم کہتے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جب بھی یہ حسد کریں اس وقت ہم تیری پناہ میں بلکل پھر اللہ جانے اور وہ بندہ جانے بلکل پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں اس کو جواب ملتا ہے کہ یہ بندہ میری پناہ میں ہے اور تو باز نہیں آرہا یقین کرے یہ عمل ایسا ہے بڑے بڑے حاسدین کیسے مو بند ہو جاتا ہے اور ان کو عبرتناک سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ پڑے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے محفوظ رکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ کریں جی ناظرین اگلے پروگرم میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ بہترین سبکہ جاریاں حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینکر